کیجریوال نے آج ہریانہ کے مہم اور بھیوانی میں دو ریلیاں کی اپنی دونوں ریلیوں میں کیجریوال نے بی جے پی کو نشانہ بنایا کانگریس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا کیجریوال نے کہا بی جے پی صرف بڑی بڑی باتیں کرتی ہے لیکن حقیقتی ہے کہ بی جے پی کسان نوجوان اور دلیتوں کی دشمن ہیں کیجریوال نے کہا بی جے پی کا چریتر دہرہ ہے پردان منطری کہتے ہیں کہ ان کی سرکار کسانوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے اور دوسری طرف اپنے سانسدوں سے کرشی قانونوں کو پھر سے لاغو کروانے کی مانگ کرواتے ہیں کیجریوال کا اشارہ بھی کانگنا رانونت کے بیان کی طرف تھا ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں کسان اندولن ہوا تھا آپ میں سے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی آیا تھا بارڈر پہ دلی کے بارڈر پہ تیرہ مہینے میں نے سیوا کری تھی دلی کا مکھے منطری ہونے کے ناتے آپ لوگوں کی ہار کے جب موڈی جی کو لگا وہ چناو ہار جائیں گے انہوں نے تینوں قانون واپس لے لیے لیکن اب خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے ان لوگوں کی نیت خراب ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک بہت بڑی اور سینئر نیتا کنگنا رانونت جی نے مانگ کری ہے کہ تینوں کسانوں کے قانون واپس لاغو کیے جائیں یہ دکھاتا ہے کہ ان کی منشاہ ہے کہ تینوں قانون واپس آئیں آج خطر صاحب کا بیان آیا ہے کہ شمبو بارڈر پہ جو بیٹھے ہیں وہ کسان نہیں ہیں وہ نکلی ہیں وہ پھرجی ہیں اس بار جب بٹن دوانے جاؤ ایسا بٹن دوانا ہے ایسا بٹن دوانا کہ خطر صاحب کو لگے وہ اصلی خطر نہیں ہے نکلی خطر ہے دوبارہ ان کے مو سے تینوں قانون میں نکلنے چاہیے ایسا بٹن دوانا اس بار آپ لوگ اصل میں کل کنگنہ رنوٹ نے کہا تھا کہ تینوں قرشی قانون کسانوں کے فائدے کیلئے تھے اور انہیں لگتا ہے کہ سارے کسانوں کو مل کر پردان منطری سے ان قانونوں کو واپس لانے کی مانگ کرنی چاہیے حالانکہ بی جے پی نے کنگنہ کے بیان کو ترند خارج کیا اسے پارٹی لائن کے خلاف بتایا لیکن وپکس کو تو موقع ملا انہوں نے اس بیان کو مدہ بنا دیا تو کنگنہ نے آج پہلے لکھت بیان جاری کر کے کھیج جتایا اپنی گلتی مانی صاف صاف کہا ان سے سوال پوچھا گیا تھا انہیں جو ٹھیک لگا وہ انہوں نے کہہ دیا لیکن وہ بی جے پی کے لائن نہیں ہے اس لیے وہ اپنا بیان واپس لیتی ہیں لیکن ہریانہ میں چناف چل رہا ہے راول گاندی اربین کیجیوال جیسے نیتاؤں نے کنگنہ کے بیان کو کوٹ کیا بی جے پی کو گھرنے کی کوشش کی اس لیے کنگنہ نے ایک ویڈیو سٹھیٹ میں جاری کیا جس میں انہوں نے صاف صاف کہا کہ ان سے غلطی ہو گئی انہیں کھید ہے وہ اپنا بیان واپس لیتی ہیں پچھلے بیٹے کچھ دنوں میں میڈیا نے مجھ سے فارمرز لوگ پہ کچھ سوال کیے اور میں نے یہ سجھاپ دیا کہ کسانوں کو فارمرز لوگ واپس لانے کا پردھان منتری جی سے نویدن کرنا چاہیے میری اس بات سے بہت سارے لوگ نراش ہیں اور ڈسپوائنٹڈ ہیں جب فارمرز لوگ پرپوز ہوئے تھے تو ہم بہت سارے لوگوں نے جو ہے ان کا سمرتھن کیا تھا لیکن بڑی ہی سمویدن شیلتہ سے اور سہانو بھوتی سے ہمارے ماننے پردھان منتری جی نے وہ لوگ جو تھے واپس لے لئے تھے اور یہ ہم سب کارے کرتاؤں کا کرتب بنتا ہے کہ ہم ان کے شبدوں کی گریمہ رکھیں میرے اپینینز اپنے نہیں ہونے چاہیے وہ پارٹی کا سٹینڈ ہونا چاہیے تو اگر میں نے اپنے شبدوں سے اور اپنی سوچ سے کسی کو ڈسپوائنٹ کیا ہے مجھے کھید رہے گا کنگنا بھلے اپنے بیان باپس لیں کھیج جتائیں معافی مانگیں لیکن تیر تو کمان سے نکل چکا ہے اور یہ تیر بی جے پی کو گہرا خاف دے گا یہ بات بی جے پی کے نیتہ اچھی طرح جانتے ہیں لیکن اب سفائی دینے کے علاوہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا اب ہریانہ کے کیمپین میں کانگریس کے نیتہ اسے زور شور سے اٹھائیں گے کل راہل گاندی کی ہریانہ میں ریلی ہے وہ وہاں بھی کنگنا کے بیان کی بات کریں گے لیکن بی جے پی اس کا کاؤنٹر راہل گاندی کے بیان سے کرے گی راہل نے امریکہ میں کہا تھا کہ وہ سمیں آنے پر آر اکشن کو ختم کریں گے اس پر راہل کو جواب دینا بھاری پڑ رہا ہے اور یہ صحیح ہے کہ اس بار ہریانہ میں کانگریس کی استیتی مضبوط ہے اس لیے چیف پنسٹر کی کرسی کو لے کر چنناف سے پہلے ہی جھگڑا شروع ہو گیا ہے اسی چکر میں ملکہ جن کھرگے اپنی ریلیوں میں نہیں جا پائے راہل گاندی کا کیمپنین ابھی تک شروع نہیں ہو پایا اب کماری شیلجہ کو منع لیا گیا ہے اس لیے کل راہل گاندی کی ہریانہ میں پہلی ریلی ہوگی اور اس میں منج پر کماری شیلجہ سمیت کانگریس کے تمام نتہ موجود رہیں گے موسیقی